متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے سے زانے کے رامے جب امام محمد تقیل السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقیل السلام صرف آٹھ برس کے تھے اور امام محمد تقیل السلام کی والدہ زندہ تھی اور وہ مدینہ میں تھی تو امام علی نقیل السلام نے روکے اپنے دادی سے کہا کہا دادی اممہ آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے تو جنابِ طبی کا خاتون رونے لگی کہا بیٹا ایسا مت کہو میرا پچیس برس کا جوان بیٹا ہے کہا دادی اممہ وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا وہ اب میرے پاس آ گیا اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے میں آپ سے سوال کروں کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی روایت کے الفاظ ہیں جنابِ سبقِ خاتون بے انتہا رونے لگی تڑپنے لگی اور ایک ہی دلاسہ تھا وہ ان کا پوتہ وہ جو دو پوتے اور ایک پوتی تھی ان کو سینے سے لگایا پیار کرنے لگی رونے لگی کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقیل سلام نے دیکھی ہے میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے یہاں تک کہ پیمبر سلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو پوچھا کیوں مولا کہا کیوں کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے امام علی نقیل سلام نے آج برس کے سم سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا ہے امام علیہ السلام پہ عزیزانہ گرامی جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا تماچہ لگا تھا نا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکا رہا تھا اور کہا تھا کہ چچا جانا کے دیکھی ذرا میرے کانوں سے کتنا لوہ لہو بہ رہا ہے عزیزانہ گرامی ایک سوال کروں گا کہ ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقیل سلام جو آج برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے وہاں پہ ان کو دفنائے گیا عزیزانہ گرامی ابھی مسلسل وقت کرتا رہا یہاں تک آخری لحظات ہے امام علی نقیل سلام کے عزیزانہ گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو عائمہ کو زہر دیا گئے ہیں ان میں جو سخترین زہر تھے وہ چار اماموں کے چھے کہتے ہیں جیسا چار اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا کیوں وہ کہتے ہیں جو امام حسن المشتبہ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نیچہ پوچھا kiوں کہ کیوں کہ امام کا قلیجہ نکل آیا تھا کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا کہ دوسرا امام الرضا علیہ السلام کو کہ کیسا زہر تھا کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فورا اپنے چہرے پہ روان رکھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی طے آتی ہے کہ اپنے چہرے پر روان رکھا کہ میرا پورا قلیجہ پانی ہو گیا ہے کہ مجھے گھر واپس جانے لینے تیرا کام ہو چکا ہے عزیزین ایرامی دو اور امام ایک امام علینتی علیہ السلام آپ کے بیٹے جب آمیں حسن اسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہ بیٹا مجھے سہارہ دے کے بٹھا دو میرے اجداد رسول خدا علیہ مرتضی سب آگئے میرے لینے کے لیے میری دادی زہرہ موجود ہے عزیزین ایرامی اور ایک ہے امام حسن اسکری علیہ السلام نے ان کو زہر دیا گیا سب ترین زہر دیا گیا عزیزین ایرامی یہ آخری لحظہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں روایت کے الفاظ ہے سامرہ تھا امام حسن اسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا کفن دینے کے بعد گھر شان و شوقوں سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہا میرے بابا کا یہیں جنازہ پڑھ لو کہا مولا بہت بہت لوگ جمع ہے کہا نہیں وہاں متوقع مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توک نہیں تھا ہاتھوں میں ہکڑیاں باؤں میں بیڑیاں نہیں تھی مولا آپ کی پھپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی تازیانیں نہیں مارے جا رہے تھے